موسیقی یونیٹیڈ نیشنز کے سیکیورٹی کانسل میں آج سیکریٹری جنرل صاحب کی اپیل پہ سیز فائر کی ووٹنگ ہونی تھی آج لیکن ووٹنگ سے پہلے ہی اسرائیلی بڑے کانفیڈنٹ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا مائی باپ جو ہے امریکہ وہ ویٹو کر دے گا یہ جو سیز فائر کی ریزولیشن ہے یہ پاس ہی نہیں ہوگی وہ بڑا کانفیڈنٹ تھے اگر آپ ان کا میڈیا دیکھیں ٹائمز آب اسرائیل مثال کے طور پر دیکھ لیں تو انہوں نے صبح سے یہ حبر لگائی ہوئی تھی کہ بڑا کانفیڈنٹ کے ساتھ انہوں نے لگ دیا کہ جی ویٹو ہو سکتا ہے اچھا اس کے چلتے پھر ہوا یہ کہ امریکنز نے یہ ہنٹ دینا شروع کر دیا تھا کہ ہم اس کو ویٹو کر دیں گے اور اس کا بڑا بھونڈے قسم کی ایکسپرینیشن وہ یہ دے رہے تھے کہ اس وقت سیز فائر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور جنگ جو ہے وہ نیئر فیوچر میں کھڑی ہوگی سامنے ہماس کو اگر کریش نہ کیا گیا تو وہ جلد دوسری جنگ چھیڑ دے گا تو بہتر یہ ہے کہ سیز فائر نہ کیا جائے تب تک جب تک ہماس ختم نہیں ہو جاتا وہاں پر ایک ایکسپرینیشن دی تو اس وجہ سے ہوا یہ کہ اس قرارداد پہ جو ووٹنگ ہونی تھی وہ تو کئی گھنٹے پہلے ہو جانی چاہیے تھی یعنی اگر اصل ٹائمنگ کے حساب سے دیکھیں تو اس وقت مجھے اس کی ریزرٹ ڈسکرس کرنی تھی لیکن کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود اس پہ ووٹنگ کو آگے کیا گیا امریکہ کو کنونٹس کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ آپ ویٹو یوز مت کریں اس میں ڈیلے چونکہ ہو رہی ہے تو جو ووٹنگ کا ٹائم تھا اس کو آگے کر دیا گیا کئی گھنٹے آگے کر دیا گیا ہے بلومبرگ نے بھی اس پہ خبر لگائی کہ یو این سیکیوریڈی کاؤنسل ڈیلیز غزہ ووٹ ان بیڈ تو آوائیڈ یو ایس ویٹو لیکن میرے خیال سے یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی ایک چیز یہاں پر ضرور ہو رہی ہے کہ جتنا امریکہ اس کو سختی کے ساتھ کرش کرتا رہے گا ایزرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دنیا کی آواز کو کرش کرتا رہے گا ویٹو یوز کرتا رہے گا اتنا زیادہ امریکہ اور میڈلیسٹ کے جو دوسرے ملک ہیں عرب ملک ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا یعنی مسلم مورڈ سپیشل ہی یہ جو میڈلیسٹ والے ان کے اور ویسٹ کے درمیان جو گیپ ہے جو ڈسٹنس ہے وہ مزید بڑھتا چلا جائے گا امریکہ مزید انپاپلور ہوتا چلا جائے گا الجزیرہ نے ہی آج کچھ دیر پہلے ریپورٹ کیا ہے کہ with expected u.s. veto unclear if security council ceasefire vote will take place اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ there's little doubt if this resolution brought to the voters in the security council it's currently scheduled to be brought to a vote in the coming hours that the u.s. is going to veto it i think that's pretty clear یہ ان کے جو ڈپلومیٹک ایڈیٹر ہیں جیمز بیز صاحب انہوں نے یہ اپنی انیلائیسز دیئے کہ یہ veto میرے خیال سے ہو جائے گا ویسے پچھل اپیسوڈ میں دو تین گھنٹے پہلے میں آپ کو یہ انیلائیسز دے چکا ہوں کہ یہ veto likely ہے کیونکہ دنیا بھر میں یہ ایک وائپس ہیں کہ veto ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد وہ جو آگے بات کر رہے ہیں وہ بڑی کمال کیے کہتے ہیں so the decision now i think is left to the original sponsor of the resolution the united arab emirates are they going to push ahead with this resolution knowing it's going to be vetoed the reason to do that perhaps is to show the world that it is the u.s who is blocking this بھلے veto کریں لیکن اب بھی کیا u.a ہی جائے گا آگے اس resolution سے اگر وہ جائیں گے تو کم سے کم تھوڑی سی situation دنیا کے سامنے clear ہو جائے گی کہ کون سا ملک ہے جو کہ ceasefire اور جنگ بندی یہاں پر نہیں دیکھنا چاہتا تو امریکہ کے لیے یہ سمجھیں کہ ان کی جو ریپیٹیشن الڈی گری ہوئی ہے وہ مزید گرے گی اچھا آج انتھنی بلنکن جو کہ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں خود بھی موصوف زائنسٹ ہیں ان کے گھر کے باہر امریکہ میں بہت بڑا پرو پیلسٹین مظاہرہ ہوا اور جب وہ وہاں سے اپنی گاڑی سے نکل رہے تھے تو کچھ جو پروٹسٹرز تھے انہوں نے کنفرنٹ کرنے کی بھی کوشش کی فلسطینی جھنڈے بھی لے کر آئے ہوئے تھے الجزیرہ نے ہی ریپورٹ کیا ہے کہ ڈیمونسٹریٹرز آؤٹسائیڈ بلنکن's ہوم اکیوز ہیم آف پارٹیسپیٹنگ ان جینو سائٹ ویڈیو ویریفائیڈ بائی الجزیرہ شوز ڈزنس آف پروٹسٹرز کنفرنٹنگ دی یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ ایز ہز کار لیوز ہز ہاوس ان واشنگٹن تو خود امریکہ کے اندر وہاں پر یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ان کے گھروں کے باہر وہاں پر جو ٹاپ آفیشلز ہیں ان کے گھروں کے باہر بڑی تعداد میں پروٹسٹرز جو ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو گئے لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم یہاں پر ویٹو کریں گے اگر یہ ریزولیشن آتی ہے تو اچھا اس کے چلتے آپ دیکھیں کہ وہ جو شیعہ سنی اور عرب اجم کی ڈیویجن ایک سو کالڈ ہوا کرتی تھی وہ تو کب کا دھپڑ دوس ہو چکی ہے حماس سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے تحادی حضباللہ والے شیعہ ہیں سعودیز اور ایرانی جو ہیں وہاں پس میں مطبع اس مدے پہ کی ہیں بلکل اور بلکہ مل کے کھیلنے کئی مقامات پہ تو اسی طرح سے ہوتی جو ہیں وہ زیدی شیعہ ہیں لیکن سعودی والے امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی اکشن مت لیجئے گا ورنہ جنگ بڑھ جائے گی تو وہ ان کی فیور میں وہاں پر بات کر رہے ہیں تو یہ سارے جو ایک بھونڈے قسم کی چیزیں تھیں جس کا کوئی سرپیر نہیں تھا شیعہ سنی اور عرب اجم وہ ویسے بھی اس کا کوئی بیس تھا نہیں تو وہ دھپڑ دوس ہو چکا ہے اس کنفلٹ کے اندر کم سے کم لیکن ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پیوٹن جو یہاں پر آئے تھے میڈلیسٹ کے اندر ایک دو روز پہلے اور وہاں پر یہ وہ یو اے ای اور سعودی عرب کے رولرس کے ساتھ ان کے ملاقات ہوئی وہاں سے جب یہ واپس جا رہے تھے موسکو تو ان کی ملاقات وہاں ابراہیم رئیسی سے ہوئی اور ابراہیم رئیسی کو وہ واپسی پہ اپنی کار تک چھوڑنے کے لیے ہے بڑا ریئر ہوتا ہے ایسے ویسے ہوتا نہیں ہے کہ پیوٹن جو ہے وہ خود چل کے آئے کسی کو گاڑی تک چھوڑنے کے لیے تو وہاں پر یہ بھی ہوا ہے اور اس سے ملاقات کے اندر موسکو یہی ڈسکس ہوا ہے غزہ آپ ذرا مہر نیوز ایجنسی کو دیکھئے ایران کا بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے رئیسی ارجز امیڈیٹ سٹاپ تو ازریلی جنوسائٹ اب اس کے اندر آپ ذرا ان کی ریپورٹ کا یہ والا حصہ دیکھئے کہ we are ready for your flight to land in تہران to host you رئیسی told پیوٹن to which the russian leader responded when i was flying over iranian airspace i wanted to land directly in tehran and have a meeting but i was told that the iranian president was going to moscow پیوٹن نے کہا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اتر ہوں یہاں پر iran جب میں cross کر رہا تھا اور میں آپ سے ملوں لیکن مجھے بتایا گیا کہ موسکو کے اندر آپ کے ساتھ ملاقات ہے اور آگے وہ کہتا ہے پیوٹن کہ i am very happy to be your host in moscow it is important that today we exchange views on regional issues especially the situation in Palestine زیادہ تر ان کے درمیان جو ملاقات میں بات چیت ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے فلسطین کا issue discuss کیا گیا ہے تو رشیانز یہاں پر actively engage یہ ہونا شروع ہو چکے ہیں فلسطین کے مسئلے کے اندر اور americans جو ہیں وہ کافی یہاں پر انہوں نے اپنا گند پھیلا دیا ہوا ہے اب مجھے نہیں پتا یہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے یوں اے نہیں کرواتا ووٹنگ کیونکہ it is quite clear کہ فلحال ووٹنگ اگر ہوگی بھی تو ویڈو پاور یوز ہوگا